اویکننگ ویڈ براما کماریز اوم شانتی اویکننگ ویڈ براما کماریز میں آج پھر آپ سب کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں ہم نے جب خود کو پہجاننے کی بعد کی آتما کے اس سوروپ کو جانا جو ہمارا اپنا اصلی سوروپ ہے اس کے بعد ہم نے پرماتما کے ساتھ ایک رشتہ قائم کیا اس کے لئے پہلے ضروری تھا کہ پرماتما کو پہجانے اور وہ تب تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک پرماتما نے سوائم یا گیان نہیں دیا اس گیان کے چلتے پرماتما کی پہچان ہوئی ان کے ساتھ اپنے رشتوں کے بارے میں پھجانا لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں بہت سی ایسے سوال ہیں جو آپ کے پاس ہیں اور انہی سوالوں کو لے کر آج پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ان سوالوں کا جواب مل کر تلاشتے ہیں ہمارا سوا بھاگے ہمارے ساتھ ہیں بہت سینئر براما کمار سسٹر شیلو مہین ان کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں شیلو مہین اگر ہم آتما کے آسپیکٹ کو دیکھیں اس پہ تو ہمارے پاس بہت سے لوگوں کے سوال آئے تھے لیکن آج ہم پرماتما سے جوڑے ہوئے بہت سی باتیں کیونکہ جب راجیوں کی بات کرتے ہیں تو تین فیکٹرز ان کے بھی ہیں اپنی پہچان پرماتما کی پہچان اور پھر سامے کا سہی سچ تو ایک یہاں سوال میں رہنا چاہتے ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ you are talking about making a relationship with God which we all have been talking about that we can have different kinds of relationship with Him I wanted to ask that talking to yourself and getting things explored by asking questions to yourself and then sometimes getting answers is same as talking to پرماتما اپنے سبھی درشکوں کے ساتھ بھی یہی شیئر کرنا چاہیں گے شاید بہت سے لوگوں کے منھ میں شیلو بین یہی بات آتی ہے کہ جب ہم پرماتما کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی بات کرتے ہیں جب ہم meditation میں ان سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم ان سے سچ میں ہی بات کر رہے ہیں یا جب کبھی کبھی ہم اپنے آپ سے جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہی پرماتما سے بات کرنا ہے یہاں confusion رہ جاتا ہے جب ہم راجیوگ کی بات کرتے ہیں تو راجیوگ میں جو پہلی سٹیج ہے اس میں اپنے آپ سے باتیں کرنی ہوتی ہے جس کو ہم initiation کہتے ہیں ہم آرمب کرتے ہیں سویم سے کیونکہ جب تک آتمک ستھی نہیں ہے تب تک پرماتما میں بھی من نہیں لگے گا اسی لئے راجیوگ میں پہلا قدم ہے آتمک انوبھوتی اور اس آتمک انوبھوتی میں سویم سے باتیں کرنی ہوتی ہے کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آئی ہوں مجھے کہاں جانا ہے میرا سچا سوروب کیا ہے اور پھر دوسری سٹیج ہے میڈیٹیشن جس میڈیٹیشن میں ہم پرماتما سے باتیں کرتے ہیں اسی لئے آتما کو پہچاننا پھر پرماتما کو پہچاننا آتما سے باتیں کرنا خود سے پھر پرماتما سے باتیں کرنا کہ راجیوگ کی انترگت آتا ہے اگر ہم آتمک ستھی میں نہیں ہوں گے شیروبین اگر ہم اس سٹیج میں نہیں پہنچے ہوئے ہوں گے ہم پرماتما کے ساتھ یوگ نہیں لگا پاتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا یوگ نہیں ٹھیک لگ رہا ہوتا کیونکہ کئی سارے چیزیں ہمیں دسترگ کر رہی ہوتی ہیں اسی لئے کہتے ہیں self-realization leads to god realization without self-realization you can't even realize god تو self کو realize کرنا منا پہلے اپنے آپ سے بات کرنا پھر پرماتما سے بات کرنا اس میں ہم پرماتما کو realize کرتے ہیں تو ہم راجیوگ میں چار سٹیجز بتاتے ہیں initiation meditation concentration and realization realization تو فرانبھوتی تب ہوگی پہلے ہم چنتن کریں گے تو initiation میں چنتن اپنے بارے میں کرتے ہیں چاہے پرماتما کے بارے میں بھی کرتے ہیں تو من میں سوچ چلتا ہے کہ آخر میں کس کی سنتان ہوں پرماتما کون ہے پھر اس کا اتر ہم خود ہی ڈھونڈتے ہیں اپنے اندر اور پھر پرماتما سے بات کرتے ہیں وہ meditation پھر اس کے بات پرماتما کے گونوں میں ہم کھو جاتے ہیں وہ ہے concentration اور پھر اس کو انبھاو کرتے ہیں وہ realization ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کے stage پر پہنچے ہیں ہم پہنچے کہاں تک پہنچ چکے ہیں ایک اور یہاں پر میں question دینا چاہوں گے کیوں کی بچوں اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم ایک آتما ہو تم بھرکٹی کے مدھے چمکنے والا تم ایک ستارہ ہو ایک بندو ہو تم شانت سوروپ ہو تو کون ہو پھر وہ قویتہ میں بولتے ہیں میں ہوں آتما تم ہوں آتما ہم آتما بھائی بھائی ایسے قویتہیں کو سکھاتے ہیں بچوں کو جب ایسی قویتہ آتما کے بارے میں سناتے ہیں یا پرم آتما کے بارے میں بھی سناتے ہیں پرم آتما شیو بابا ہے وہ پرم دھام کا نیواسی ہے وہ مجھ آتما کا پرم پتا ہے ایسے قویتہ بناتے ہیں قویتہ کے روپ میں جب وہ سنتے اور پھر بائیहارٹ کرتے بڑا اچھا لگتا ہے ایسے بچوں کو种سنٹے میں سمجھاتے ہیں لیکن ایک بات یہاں بتانا بہت ضروری ہے کہ ان کو بتایا جا سکتا ہے میکسیمم لوگوں کے میرے پاس بھی یہ تھوٹ تھا کہ کیا میں نو سال کے بچے کو یہ سمجھا سکتی ہوں کہ میں ایک پوائنٹ آف لائٹ ہوں اور کیونکہ وہ بہت کنفیوز ہوتا ہے بچے شروع میں کنفیوز ہوتا ہے ضرور کیونکہ وہ ہم بھی تو ہوئے ہیں کنفیوز نہیں شروع میں ہو سکتا لیکن کیا ہے بچے کو اور ہی جب ہم سکھاتے تو جلدی سیکھ جاتے ہیں بڑوں کو سکھانا اور ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ رجیڈیٹی آ جاتی ہے اور وہ بہت کچھ اور باتیں ان کی دیماغ بھی ہوتی ہے اور بچے تو جیسے کومل پوڑے کی طرح ان کو جو سکھاؤ وہ سیکھ لیتا ہے اور ترن سیکھ لے گا میں ایک آتما ہوں پھر ان سے پوچھو کہ آپ کس کے بچے ہوگیں گے شیف بابا ترن پھر ان سے پوچھو آپ کہاں کے رہنے والے کہیں گے پرم دھام سیدھا بتا دیں گے تو بچے بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں اور بچوں کو بتایا جا سکتا ہے you know at times parents have this blockage کہ کیا یہ بچوں کو بتائی جائے یہ جانکاری دی جانے چاہیے یہ شیلو بہن ایک بہت بڑا مس کونسپٹ کیا کرنے کی ضرورت یہ بہت بڑا مس کونسپٹ ہے اور ہی بچوں کو ہم یہی سکھاتے تمہارا یہ شریر کا نام ہے تمہارا یہ پیتا ہے یہ تمہارا گھر ہے آدھی آدھی وہ تو بھلے سکھائیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ واسطہ اوکتہ نہیں ہے یہ سچی بات نہیں ہے یہ تو ٹیمپراری چیزیں ہیں جو پرمننٹ چیز ہے اس کو سکھانا مانا اس آتما کو بھی انلائٹن کرنا اس کو سچا گیان دینا اور بچے کو اگر یہ گیان آ جائے تو بڑا ہو کر کے تو وہ تو سچا گیانی تو آتما بن جائے گا بلکل تو یہ ہمیں بلکل بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ بچے تک اگر ہم بچے سے بات کریں تو ہم سے زیادہ جلدی انہیں سمجھ میں آ رہی ہوتے ہیں جیسا آپ نے کہا بلکل یہ بات ٹھیک ہے اچھا ایک اور ان کا ہی سوال ہے کہ when I talk to God I think I get only those answers which I already know I do not get answers from parmatma in which I am confused answers are also confusing یہ ایک اور سوال ہے ان کا تو یہ جو بات کی جب میں parmatma سے سوال پوچھتا ہوں اس کے وہی جواب آتے ہیں جو مجھے آتے ہیں جواب اور جن سوالوں کے جوابوں کو لے کر میں confused ہوں وہ برماتما کی طرف سے جو میں سوچتا ہوں وہ بھی confusion والے ہوتے ہیں اب اس میں میں دو تین باتیں بتانا چاہتی ہوں کئی لوگ یہ ایسے کہتے ہیں کہ ہم تو بھگوان سے باتیں کرتے ہیں لیکن بھگوان کا جواب نہیں آتا اور دوسرا پرشن ہے جیسے یہ آپ نے کہا کہ ہم جو بات کرتے وہی جواب ملتا جو ہم جانتے ہیں واسطوں میں پہلی بات ہے کہ بھگوان ہمیں جواب دیتا ہے یہ پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا یہ فیتھ رکھنا ہوگا لیکن اگر پرماتما سے اتر جاننا چاہتے ہیں یا جواب لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے پرماتما کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا وہ بھی تو ہم سمجھے ہم کئی بار بھگوان سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو بھگوان کو پسند بھی نہیں ہیں کبھی ہم نے یہ سوچا پرماتما کو کیا پسند ہے باتیں تو پرماتما کے ساتھ کیا باتیں نہ کریں یہ بھی ہمیں راجیوگ سکھاتا ہے تو ہمیں اس میں چار باتیں بتاتے ہیں do's and don'ts پرماتما سے کیا باتیں کرو اور کیا نہیں کرو پہلی بات کی پرماتما سے کچھ بھی سنسار کی بھوتک وسطو مانگو مت ادیک تر ہم جو بھگوان سے باتیں کرتے ہیں کہ بھگوان یہ دو وہ دو بچہ دو مکان دو نوکری دو دھن دو یہ دو اب یہ سب باتیں ہم بھگوان سے نہیں کرتے راجیوگ میں دوسری بات کئی کہتے ہیں میں یہ دھن اور وسطو نہیں مانگتا لیکن شانتی دو شکتی دو یہ تو ہم مانگ سکتے ہیں تو پرماتما کہتے ہیں یہ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو آپ اس کے ادھیکاری ہو تیسری چیز کیا مانگتے ہیں سہر وقت بھگوان مجھے کشما کر دو مجھے ماف کر دو تو آدھی آدھی یہ جو کشما ہم مانگتے ہی رہتے ہیں یہ بھی پرماتما کہتے ہیں سارا سمجھ یہ مانگو مر چوتھی بات ہم کیا بھگوان سے مانگتے ہیں دوسرے کے لیے سزا مانگتے ہیں اس کو پانشمنٹ ملنے چاہیے بلکول اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اس نے میرے ساتھ کیا دیا ہوا ہے تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم پرماتما کو دھنیاواد بھی کرتے ہیں کہ شبابا آپ نے ہی یہ سب مجھے دیا ہوا ہے یہ آپ کی ہی امانت ہے دھنیاواد آپ نے مجھے اتنا پاتر سمجھا جو مجھے یہ سنبھالنے کے لیے دیا یہ تو آپ کی ہی امانت ہے اب یہ جب ہم بھگوان سے باتیں کریں گے تو پرماتما کا پیار ہمیں ملے گا ہمیں محسوس ہوگا تاکہ پرماتما نے ہمیں کتنا پاتر سمجھا ہے جو ہمیں یہ سب سنبھالنے لیے دیا ہے دوسری بات گھڑ مانگنے کی ضرورت نہیں اس کی بجاہ ادھیکار رکھو تیسری بات معافی مانگتے رہنا یہ بھی کوئی سریشتہ نہیں ہے تو اس کی بجائے کیا کرو جو بھی میں نے بھول کی اس کی سچائی پرماتما کو بتا دو اور بتانے کے بعد ایک سنکلب کرو پرتگیا کرو کہ یہ بھول پھر میں نہیں کروں گا اور چوتھی بات دوسرے کے پرتی سزا مانگنے کی بجائے ہم اس آتما کے پرتی شبھاؤنا شبھ کامنا رکھے کہ پرماتما ہی اس کو بدلے گا پر میں اپنے آپ کو بدل دوں کیونکہ انہوں نے اگر آپ کے لئے غلط کیا ہے تو ان کا کارمیک اکاؤنٹ تو الڑی کریٹ ہو گیا تو وہ ان کے کرموں کا پھل تو انہیں ملی جائے گا ملی جائے گا تو اگر ہم ان کے لئے فرگیونس مانگ سکیں فرگیونس نہیں تو ایک شبھاونا رکھ سکتے ہیں ہم رکھیں شبھاونا اور پرماتما کے لئے اوشح یہ کہیں کہ وہ ان کو بھی سمجھ مل جائے اور اس کے آدھار سے وہ بدل جائے اور میں اپنے آپ کو بدل دوں بات ہے کہ مجھے جو جواب ملتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اچھا جواب ہمیں کئی بار کیوں نہیں ملتا کیونکہ ہم ہی بولے جا رہے ہیں ہم یہ سوچتے بینے کہ پرماتما کو بھی تو ہمیں جواب دینا ہے تو جب ہماری سوچ بند ہو تب تو ہمیں جواب ملے تو یہ پوزیٹیو باتیں ہم پرماتما سے کریں اور پھر من کو ایک دم کلیر رکھیں کلین رکھیں اور اس کلیر اور کلیر مائنڈ اور انٹلیکٹ میں پرماتما کی آواز ہمیں آئے گی اور یہ نہیں کہ جو میں سوچتا ہوں وہ ہی آئے گی نہیں کئی بار جو ہم نے بلکل کبھی سوچی نہیں تھی وہ بھی باتیں آئے گی یہ پرماتما سے ہمیں انٹیوشن پرابت ہوں گی ایسے انٹیوشن ملیں گی جو کبھی پرے سوچے بھی نہیں پر اس کے لیے پہلے اپنے مائنڈ انٹلیکٹ کو کلین اور کلیر رکھنا ہوگا اور کچھ ویٹ کرنا ہوگا کہ پرماتما کا ہمیں اتر ملے ہمیں بولے جائیں یہ ضروری نہیں بلکل یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اپنی آنسز جو میں جانتا ہوں وہ کیونکہ ہم ہی تو کبھی کبھی رکھتے رہی ہیں یہاں تھوڑ پروسس تو کنٹینوز چلتا ہی جارہا ہوتا ہے یہ رکھنا ہوگا تب جواب آئے گا جیسے ہم کس کو ٹیلی فون کرتے ہیں ابھی لانگ دسٹنس کال ہو اور ہم اس کا اتر چاہتے ہیں تو ہمیں تو رکھنا ہوگا اگر ہمیں بولے جارے تو ہم ان کا اتر کیسے پائیں گے ایک اور question میں یہاں رہنا چاہتی ہوں کہ can we change other آتما's sanskar with our own effort if that human being is away from us یہ کہنا رہی ہے this is a very deep topic what we call as serving to the mind سمجھو کوئی بیٹی بہت دکھی ہے بہت آشانت ہے بہت پریشان ہے یا اس کو شریر کا بڑا روگ ہے کشت ہے کوئی پیڑھا ہے تو ہم اس ویقتی کو یہاں سے سکاش دے سکتے ہیں ہم اس کو سکاش کہتے ہیں من میں اتنی اونچ ویچار لائیں اور اس آتما کو ہم پرماتما کے دوارہ وہ شکتی دے رہے ہیں ایسا انبہو کر سکتے ہیں اس کو بہت دکھ ہے اور میں سکھ کے سنکل کر کے پرماتما سے اس کو سکھ کی انبہوٹی کرا رہے ہیں یہ جس کو ہم منسا سیوہ کہتے ہیں یہ بہت اونچی سیوہ ہے ہم کر سکتے ہیں کسی آتما کو ہم اس پرکار سے سیوہ کر کے شانتی اور سکھ پہنچا سکتے ہیں یہاں ایک اور ان کا سوال ہے کیا جو ہمارا غلطیوں کا ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں کتنے بڑا بندار اسے ہم اس ایکاونٹ کو زیرو پر لائے سکتے ہیں ضرور لائے سکتے ہیں تب ہی تو پرماتما کے مہاواقع ہیں کہ تُو مجھے یاد کر تو میں تیرے سرو پاپوں سے تجھے مکت کر دوں گا پرماتما کی یاد ایک اگنی کے سمان ہے جیسے اگنی میں کچھرا ڈالتے ہیں تو بھسم ہو جاتا ہے تو پرماتما کی یاد روپی اگنی سے ہم اپنے پاپوں کو بھسم کر سکتے ہیں یہ پرماتما نے بہت اچھی ہمیں ایک گفٹ دی ہے کہ ان کی یاد سے ہم اپنے آپ کو پاپوں سے مکت کرا سکتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یوگ لگتا ہے تو جتنی بھی نیگیٹیویٹی ہے جو وہ سنسکار جو کہ اتنے پاہفل ہو چکے ہیں over the years over the different births وہ burn out ہو جاتے ہیں بالکل ہو جاتے ہیں اور اس کا پرمان ہے کہ ہم اتنے لائٹ محسوس کرتے ہیں اپنی اندر ہمارے اندر کی نیگیٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے اوروں کے ساتھ ہمارا بیوہا سندر ہو جاتا ہے اور ہم سب کا دل جلدی جیت لیتے ہیں ہمارے جیوان میں جو ابسٹرکشنز وہ نہیں آتے ہیں جیوان اتنا سہج سرل ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے بھی کرم پاپ ختم ہو رہے ہیں یہ نگوتی ہوتی ہے بالکل اور ہر situation کو handle کرنے کی ہمارے پاس اندیوشن پاہر بھی آ جاتی ہے اور لائٹنس اتنی آتی ہے جیسے جو چیز لائٹ ہوتی ہے مانا it has finished all this negativity تو ہم اتنے لائٹ بن جاتے ہیں اور ہیوینس ختم ہو جاتے ہیں this proves that our sinful actions have been absolved یہ لاس کے کچھ questions جو میں نے آپ سے لئے یہ شو بھا جی نے ہمیں بھیجے تھے آگے بڑھتے ہیں مکن جی کا actually ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جنرل سوال ہیں وہ لے لیں لیکن یہ ایک سوال ان کا پرسنل ہے جو ان کی پرسنل لائف سے جڑتا ہے مکن جی کا ان کے بارے میں لیتے ہیں کیونکہ یہ کئیوں کی بھی problem ہو سکتی ہے یہ کہتے ہیں کہ میری کوئی economical problem نہیں ہے لیکن میں بہت frustrate میں fear سے suffer کر رہا ہوں مجھے دار لگتا ہے بھائے ہے اور to cope up with this I did one meditation course of vipashana but I couldn't I didn't find any result every meditation reaches to the parmatma یہ کہا جاتا ہے but what I have to do should I again go to psychologist or I have to face what I am suffering so please tell me میں کیا کر سکتا پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کس بات کا fear ہے انہیں کیونکہ کئی پرکار کے fear ہوتے ہیں کئی لوگوں کو تو اندھیری سے بھی ڈر لگتا ہے کس کو cockroach سے چوے سے بھی ڈر لگتا ہے لیکن سب سے بڑا اگر ڈر ہے تو وہ ہے منوشی مرتیوں سے ڈرتا ہے یہ سب سے بڑا ڈر ہے تو جیسے مرتیوں کا ڈر اسے ستاتا ہے واسطہ میں جب ہم راجیوں کا بیحاظ کرتے ہیں تو ہم احسوس کرتے ہیں میں تو کabھی مرتا نہیں میں آتما تو عجر عمر عوی ناشی ہوں تو مرتیوں کا پرشن ہی نہیں میں تو سدا تھا ہوں اور رہوں گا تو جبکہ میں آتما کبھی نہیں مرتی تو مرتیوں کا ڈر ہی نہیں اور جہا مرتیوں کا ڈر نہیں تو کوئی بھی پرکار کا ڈر نہیں کیونکہ یہی سب سے بڑے سے بڑا در ہے تو راجیوں کے مادھیم سے ہم اس در سے مکت ہو جاتے ہیں تو automatically سب پرکار کے در سے مکت ہو جاتے ہیں شیلو بین کئی بار ہم جب پچھلے اپنے پروگرام سے بھی بات کرتے آئے ہیں تو جو بھی psychological یا psychiatric جنکہ treatment کی ضرورت ہوتی ہے اس میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ meditation helps a lot تو انہوں نے جیسے کہا کہ کیا مجھے psychologist کے پاس جانے کی ضرورت ہے یا پھر meditation کے مادھیم سے meditation کے مادھیم سے ہم اس در کو سماپ کر سکتے ہیں کیونکہ meditation جو یہاں برحمہ کماریز میں سکھائی جاتی ہے اس میں ہم سویم کو آتما نشچے کرتے ہیں اور میں آتما عوی ناشی ہوں یہ نشچے ہے تو automatically fear تو ختم ہی ہو جاتا ہے ایک سوال اور شیلو بین یہاں میں لینا چاہوں گے کہ can we call parmatma instead of shiv baba shiv mata یہ کہ ماں کے صوروپ میں اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو ہم مات پتہ تو کہتے ہی ہیں کیوں نہیں parmatma shiv ہمارے ماتا پہلے ہیں پھر پتہ ہیں تو مات پتہ کے روپ میں دیکھتے ہیں لیکن پتہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ جیسے پتہ سے ادھیکار ملتا ہے تو parmatma سے ہم آتما کو ادھیکار ملتا ہے اس لئے ہم shiv پتہ کہتے ہیں پرمتو ماں بھی کیوں نہیں ہے ایک سوال لپی چودھری جی کا ہے کیا ہم آئے ہم آئے میں پھور سندر عجر عمر سچتاند آتما ہم آنش آف پرماتما اور ہم آئے میں سنتان آف پرماتما ہاں اس میں ہم کہیں گے کی سنتان ہے لیکن آنش کیوں کہا جاتا ہے اس کا بھی کارن ہے کیونکہ پرماتما کے جو گون ہے اور آتما کے گون ہے اس میں جو گون وطا ہے وہی ہے quality is the same لیکن quantity میں آتما کے گون پرماتما کے گون کے انش ہیں جیسے پرماتما شانتی کا ساغر ہے تو آتما شانت سوروپ ہے پرماتما پریم کا ساغر ہے تو آتما پریم سوروپ ہے تو پریم وہ گون وطا وہی ہے پر وہ سوروپ ہے اور پرماتما ساغر ہے تو ہم نے ان کے گونوں کے انش لیے ہوئے ہیں گونوں کے انش کے روپ میں ہے آتما یعنی جو بھی پرماتما کے گون ہے وہ آتما کے بھی گون ہے باقی آتما بھی انادیا وناشی ہے تو پرماتما بھی انادیا وناشی ہے انش کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی آتما پرماتما کا ٹکڑا ہوں یہ بہت بڑی confusion ہوتی ہے اور ultimately میرا گول ابھی میں next question پر آنے والی ہوں کئی بار کیا یہ مانیتا ہے کہ آتما جیسے بودھ بودھا ہے ایک بوند ہے پرماتما ساغر ہے یا جوتی ہے وہ بڑی جوتی ہے یہ چھوٹی جوتی ہے تو جوتی پھر جوتی سے نکلی جوتی جوتی میں سما گئی بوند ساغر میں سما گیا یہ کیوں سے ملیز دی جاتے کیونکہ پرماعتما کے گون اور آتما کے گون میں سماانتا ہے پر گون وطا سیم ہوتی ہوئے بھی سنخیا میں یا گونٹی ٹکی میں انتر ہے اس لئے کہہ دیا کہ اس کی بوند یا اس میں سے جوتی پر اکنیجز ایٹھ خوالیتی پرانتو آتماوں کا بھی ناش نہیں ہوتا پرماعتما کا بھی ناش نہیں ہوتا آتمایا بھی ناشی ہے پرماعتما ناشی ہے سدا ہی آتما ہی بھی تھی اور پرماعتما بھی ہے وہ صدا ہی رہیں گی تو کہاں سے نکلی یا مل جائیں گی وہ تو بات ہی نہیں ہے مرج ہونے والی بات جو ہے کہ وہی سما جانا ہے وہ بھی نہیں ہے اور سنتان کیوں کہتے ہیں ہم آتما کو پرماتما کی سنتان کیونکہ جیسے بچے کو ادھیکار ملتا ہے ویسے پرماتما سے ہمیں گوڑوں کا ادھیکار سورگ کا ادھیکار ملتا ہے یہ پہلی بات دوسری بات سنتان اس لئے کہتے ہیں کیونکہ پرماتما ہم کو ایک نیا جنم دیتے ہیں ہم آتما یا جتنی شکتی ہین ہو گئی ہے ویسبرت ہو گئی ہے بھول گئی ہے اپنے آپ کو تو وہ سبرتی کون دلائی شکتی پھر سے کون ہمیں پرابت کرائی ہے پرماتما کا ہی کاری تو جیسے ایک مردے کو جندہ کیا جاتا ہے ایک نیا جیون ملتا ہے جیسے ڈاکٹر کسی مریض جو بلکل hopeless ہو اس کو ایک نیا جیون دے دے تو کیا کہیں گے ہی ڈاکٹر صاحب آپ نے ان کو نیا جنم دیا تو نیا جنم یا نیا جیون ملتا ہے جیسے hopeless case کو hopeful بنا دینا تو پرماتما بھی ہم آتما ہوئی جو hopeless case ہو چکی ہے ان کو پھر سے hopeful بناتے ہیں اسی لئے ہم اس کے بچے ہیں we are given a new birth by God بلکل اور وہ جو ہم بات کر چکے ہیں اس بارے میں کہ وہ کیسے برد ہو رہا ہے کیونکہ صحیح پہچان کے ساتھ ہم ایک نئے یک کو کہ آگمن کی تیاری کر رہے ہیں تو اسی لئے ہم سنتان تو ہم سنتان ہیں اس رب سے ایک اور سوال بہت سارے لوگوں کے سوال ہی سوال ہے چلو ہے کی why God has sent us giving birth in this human being in this material world which is full of sorrows and worries what should be our goal to take this birth اس میں ہم دو باتیں بتاتے ہیں کی پہلی بات یہ ہے کی ہم پرماتما کے گھر سے آئے اپنی گھر سے آئے کچھ بہت اونچا لکش لے کر کے آئے ہم کوئی ایسے ہی نہیں آئے پرماتما نے میں پھیک دیا ہو یا ایسے جبردستی بھیج دیا ہو نہیں بہت اونچے لکش لے کر کے آئے اور یہ پہلی بات دوسری بات ہے کہ واسطور میں یہ سنسار دکھ روپ نہیں ہے یہ سنسار بڑا ہی سکھ روپ ہے پرنتو ہم نے اپنی کرموں سے اسے دکھ روپ بنا دیا ہے تو ہم سمجھ سے یہ دنیا تو بڑا دکھ روپ ہے یہ اشور کی سشتی ہے اور وہ سکھ کا ساغر ہے تو ہم ان کے بچے ان کی یہ سشتی رچنا وہ بھی تو سکھ سوروپ ہے تو اس میں ہم تین لکش بتاتے کیوں ہم اس سنسار میں آئے پہلا لکش تھا کہ آتما جو ہے وہ ایکٹر ہے تو ایکٹر ہونے کے ناتے اس سشتی منچ پر ایکٹنگ کرنے آئے کیونکہ ایکٹر کے اندر ایکٹنگ کرنے کی کلا ہوتی ہے تو وہ کلا پردرشت کرنے اس سنسار میں آئے جیسے ایک ایکٹر کو یا کسی بھی کلاکار کو منچ چاہیے یا سادھن چاہیے تو یہ سشتی رنگ منچ یا سادھن کے روپ مادیم بنی ایک پرفارم کرنے لئے مادیم اور دوسرا ہے ہم اس سنسار میں آئے جو آتما کے اندر گون نہیں تھے وہ گون بانٹنے کے لئے آئے this is the beauty of the soul آتما جیسے ہی یہ گون بانٹتی ہے من سے وچن سے کرما سے اتنا یہ گون آتما میں بڑھتے ہیں تو بانٹنے سے بڑھتے ہیں سی لئے سنسار میں آئے تاکہ ہم اور بانٹ سکے تو آتما میں یہ بڑھ سکے اور تیسرا لکش تھا پر ماتما نے کیوں ہمیں اس سنسار میں بھیجا اس ایشور کا نام روشن کرنے کے لئے we have come here to glorify God so I have to ask myself am I doing those actions which are really glorifying God یہ پرشن ہم اپنے آپ سے پوچھے اور پھر یہ پوچھے کیا ہمارا یہ آنا سارتھک ہوا جو لکش لے کر آئے تھے وہ پورنا کر رہے ہیں یہ ایک بہت ضروری بات ہے آج کی اس پوری باتچیت میں بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئیں خاص کر یہ بات کی پرماتما سے جب میں بات کر رہا ہوں جب میں میڈیٹیٹ کر رہا ہوں تو میں ایکشلی کر کیا رہا ہوں بہت زیادہ کنفیوزن ہوتا ہے کیونکہ آپ نے بتائی چار سٹیجز ہوتی ہیں میڈیٹیشن میں جب ہم ہوتے ہیں کہ جہاں اگر ہم ایک بار ریوائیز کر لیں ان کو کون سی وہ چار سٹیجز ہیں تاکہ اور زیادہ کلیرٹی ہو جائے پہلے انیسییشن جس میں ہم اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں پھر میڈیٹیشن پر ماتما سے باتیں کرتے ہیں پھر کونسنٹریشن ایک ایک گھن میں ہم اپنے آپ کو سماتے جاتے ہیں اور پھر ریالائیزیشن اس گھن کا سوروک بن جاتے ہیں اور وہ آنوبھا ہونے جنہیں ہم تلاش رہے تھے وہ آنوبھا ہونے لگتے ہیں بہت سندر بات سیدہ بہن آج کی پوری باتچیت کے لئے اگر آج کیے ہم باتیں دیکھیں تو سچ مچ ہم میں سے ہر کوئی ٹرائی کر رہا ہے ہر کوئی کیونکہ جب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ پرماتما سوائم آ کر یہ گیان دے رہے ہیں پرماتما سوائم ہمیں تلاش رہے ہیں اور انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ایک پہلا قدم بڑھانا ہے اور وہ شروع ہوتا ہے میڈیٹیشن سے یوگ سے تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ یوگ کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن یہ سوال ضرور اٹھ رہے ہیں پرماتما کون ہے ہم سب پہچان گئے ہیں وہ پوائنٹ آف لائٹ وہ سپریم سول جو کی ہمارے پرم پتا ہے ان کے ساتھ اپنے رشتے کو بھی سمجھتے ہیں لیکن جو میڈیٹیشن کی سٹیجز آج ہم نے سمجھی ہیں شیلو بہن سے ان میں خود کو دیکھیں کہ ہم کس سٹیج پر ہیں تو اس سٹیج سے اپنے آپ کو ہائر سٹیج پر لے جانے کا پریاس بھی کریں اور ساتھ ہی جسٹیج میں ہم ہیں اسے بھیس بھی کارتے جائیں ام شان پی ام موسیقی موسیقی